اللہ الرحمن الرحیم معتبر ذرائع سے پتا چلا کہ جلالی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے میں یہی ارس کروں گا کہ اہل سنت کے لئے یہ افسوس ناک خبر ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ایک علمی مسئلہ تھا دونوں طرف سے تحمل کے ساتھ اس کو حل کرنا چاہیے تھا اور جلالی صاحب کی علاقہ کو بھی حکمت عملی استعمال کرتے ہوئے اہل سنت کے جمیت اور مفاد کے لئے کوشش کرنی چاہیے تھی اور حجت الاسلام عرفان شاہ مشہدی منور شاہ صاحب کی علاہ اور دیگر حضرات کو اس حوالے سے بیٹھ کر اس کو حل کرنا چاہیے تھا لیکن اب یہی ارس کروں گا کہ اہل سنت کا شرازہ آگئی بہت منتشر ہے ابھی بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور میں شروع دن سے ہی صرف اہل سنت کے فائدے کے لئے یہ بات اپنے قریبیوں سے یہ کہتا رہا اور یہاں تک کہ جلالی صاحب کی بلا کے ٹیم کے جو افراد تھے ان کو بھی کہ میرا پیغام ہمارا پیغام پہنچائے جائے چاہیے ہم نے الحمدللہ عدالت سیدنا صدیق کے اکبر سمینار کرنا ہے رد دیر وافع کرنا ہے سنیت کے علم کو بلند کرنا ہے عقائد حقہ کے لئے سب کچھ ہم نے کرنا ہے لیکن اگر ایسا ہو جاتا کہ جلالی صاحب کہتے کہ میں ان الفاظ کو واپس لیتا ہوں پھر سمینار رکھتے سارے پھر بے گناہ بے خطا سجیدہ فاطمہ و سجیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ سمینار رکھتے تو میرے خیال میں جو دوسروں کی طرف سے ابھی رد عمل آیا جو اپنے ہی تھے دونوں طرف سننی تھے الحمدللہ اور وہ آپ کے ہم سارے مل جاتے ہیں ہم تو پہلے ہی بھی ساتھ ہیں الحمدللہ مخلص سننی کے ساتھ ہیں لیکن وہ ہم سب مل جاتے مل کر الحمدللہ سجیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت کا دفاع کرتے مل کر سجیدنا صدیقہ کبرا حضرت سجیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی صداقت کا ہم دفاع کرتے تو یہ بہت اچھا ہو جاتا اللہ کرم فرمائے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اہل سنت کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے آستانیں وہ اگر اپنی کوششیں کریں تو جرائی صاحب کی بلا ضرور جلد رہا ہو جائیں گی جلد ان کے زبانت ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد بڑی کوشش یہ کریں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے ورنہ ابھی تو چند شخصیتوں کے درمیان یہ مسئلہ ہے پھر افراد میں منتقل ہو جائے گا تو یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اہل سنت میں کئی تھڑے بن جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمیع تر مفاد اہل سنت کے مفاد کے لیے کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم سپس جائے پھر کئی ای سنت کے لیے